پاپ لیگ کی حکومت تھی اس میں بھی ایسی باتیں ہوتی تھیں ہر ایک نے اپنے اپنی جو ہے وہ کچھ جملے یاد کیے ہوئے ہیں وزیراعظم جو یہ بات کہتے تھے وہ تو وہ تو بتائیں جو وہ یہ کہتے تھے جب ڈالر پانچ روپے بڑھتا ہے تو اس کے نتیجے میں ہمارے قرضیں کتنے بڑھ جاتے ہیں اور آپ کے پیسے کتنے کم ہو جاتے ہیں اس کا جواب دے نا یہ جو حسد عمر کہا کرتے تھے کہ پچاس روپے قیمت ہے پیٹرول کی اور جو جو ایک سو پچیس روپے ہوتے ہیں اس میں سے بقیہ تو ٹیکس ہوتا ہے اس کا جواب دے نا وہ کہ وہ ٹیکس کتنا اس وقت حصول کر رہے ہیں اس لیے یہ جو حکمرانوں کی باتیں ہیں یہ باتوں سے تو ہمارا پیٹ نہیں بھرتا غریبتا ان باتوں سے اور ان کے ناروں سے اور ان کے عداد و شمار سے گھر کا خرچہ نہیں چلتا آپ بتائیں کہ غریب آدمی کہاں جائے اب میڈل کلاس کو بھی انہوں نے فارغ کر دیا ہے میڈل کلاس کے لیے نہ تعلیم ہے بچوں کے لیے نہ صحت ہے نہ وہ جو ہے وہ کوئی بھی سہولت حاصل کر سکتے ہیں اس لیے ان باتوں سے کچھ بھی نہیں ہوتا انہیں پیٹرول کی قیمت بھی کم کرنی ہوگی اور اس کے نتیجے میں مجموعی طور پر تمام چیزیں بہتر ہوں گی دولر کی قیمت کو انہوں نے روپے کی قیمت کو اس سے کام دینا ہوگا اصل میں یہ آئی ایم ایف کے غلام ابن غلام ہیں یہ حکومت ہو یا پچھلی حکومت ہو جو ڈکٹیشن آئی ایم ایف دے رہا ہے اس کے مطابق عمل کر رہے ہیں میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا دنیا میں ایسے ممالک نہیں ہیں کہ جنہوں نے آئی ایم ایف سے اپنے قرضہ ری شیڈول کرایا ہو تو ان کے زبانیں کیوں گنگ ہو جاتی ہیں اس لیے کہ سب کک بیکس لینے والے لوگ ہیں ان کے دائیں پائیں جتنے لوگ ہیں سب مافیاز ہیں یہ آئی ایم ایف کو نو نہیں کہہ سکتے اس لیے کہ یہ چور اور ڈاکو لوگوں کا مجموعہ ہے جو حکومتوں میں شامل ہوتا ہے اور یہ سارا عذاب عوام پر مسلط کرتے ہیں اور میں ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ صوبائی حکومت جو بلدیاتی ٹیکس وصول کرنا چاہتی ہے کراچی کے لوگوں سے کسی صورت قابل قبول نہیں ہے اور ناصر شاہ نے تو کہہ دیا اب گیس کے بلوں میں وہ سن سولیڈ ویس مینجمنٹ کا ٹیکس لیں گے وہ بھائی کچرے کا ڈھیر کراچی کو بنا دیا کچرہ کراچی کو کچرہ کنڈی بنانے کا ٹیکس وصول کرو گے تم ہم سے نہ صرف یہ کہ ہم یہ ٹیکس نہیں دیں گے بلکہ عوام سے اپیل کریں گے عوام سے مشورہ کریں گے کہ نہ وہ بجلی کا بل دیں گے نہ گیس کا بل دیں گے اب یہ مزید ہم پر مہنگائی کے بم نہ گراؤ بلکہ اس کو کم کرو ان بلوں کو بھی کم کرو تاکہ لوگ سکون سے زندگی گزار سکیں دیکھیں بھائی یہ بلکل ٹھیک آپ نے کہا یہ نورہ کشتی ہے وفاق اور صوبے کے درمیان جب گیارہ سو رب روپے کے پیکیج کا اعلان کیا تو یہ تینوں جماعتیں اچھے بچوں کی طرح پریس کانفرنس کر رہی تھیں ہر دو مہینے کے بعد یہ مل کر پریس کانفرنس کرتے ہیں اور کراچی کی ترقی کا خواب ہمیں دکھاتے ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان دونوں تینوں جماعتوں نے جو گیارہ سو رب روپے کا پیکیج ہے جس میں سے ساڑھے سات سو رب روپے پی ٹی آئی کہتی ہے کہ وفاق دے رہا ہے اور بقیہ صوبہ دے رہا ہے تو یہ بتائیں نا کہ گیارہ سو رب روپے میں سے کیا گیارہ رب روپے بھی تم نے خرچ کیے ہیں کراچی کے اوپر نہیں کیے ہیں پورا سال ہمیں بتایا جاتا رہا ہے کہ نالوں کی صفائی ہو رہی ہے اور یہ تو ایف ڈیو کر رہا ہے بھائی ایف ڈیو بھی ایک کمپنی ہے جس طرح دوسری کمپنی ہے حکومت کی رسپونسیبیلٹی یہ ہے کہ وہ بتائیں کہ نالے پھر ایک سال میں بھی کیوں صاف نہیں ہوئے جو نالے صاف نہیں کر سکتے جو ہر بارش میں لوگوں کو ڈبو دیں وہ کیا تابیر و ترقی کریں گے اس لیے عوام کو ان لوگوں کے خلاف اٹھنا ہوگا اور جو جماعت اسلامی کراچی کے حقوق کی تحریک چلا رہی ہے اس کا ساتھ دینا ہوگا اور الحمدللہ لوگوں نے اپنی رائے کے ذریعے سے اس بات کا اظہار کیا ہے اس لیے ابھی تو مزید بارشوں کی پیش گوئی ہے اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ان ظالموں نے نہ نالے صاف کی ہیں نہ کچھرا صاف کیا ہے نہ یہ سرکولر ریلوے کا جو اعلان پچھلے سال کیا تھا وفاق نے نہ وہ اس پر کوئی کام کیا ہے اور نہ گیارہ سو عرب روپے میں سے کوئی گیارہ عرب روپے کراچی پر خرچ کی ہیں یہ سب مل کر دھوکہ دے رہے ہیں ویسے بھی وزیراعظم نے تو کہہ دیا ہے کہ اصل ہمارا کام تو پنجاب کا ہے پنجاب جو جیتے گا وہی ہوگا کراچی تو انہوں نے ہمیشہ پہلے بھی نظرانداز کیا تھا آج بھی منڈیٹ لینے کے بعد وفاق نے اور پی ٹی آئی نے اس کو نظرانداز کیا ہوا ہے ان سے توقع نہیں ہے آئیں ہماری اس تحریک کا عوام حصہ بنے تاکہ ان سے ہم حساب لے سکیں آجا حافظ صاحب یہ بتائیں کہ مرتضہ باپ تو بلے بلندو بانگ دعوے سے آئے تھے مزوشتہ روزوں سے جب یہ پانی کے حوالے سے بات کی گئی تو انہوں نے گرین بس پروجیکٹ کہا اس کا کہتی ہے کہ بھائی یہ ان کی بھی سے پانی رکھا ہوئے بھائی یہ گرین بس پروجیکٹ جب بن رہا تھا تب بھی پیپس پارٹی جب اس کی فیزیبلیٹی بن رہے تھی تب بھی پیپس پارٹی کی حکومت تھی نون لیگ وفاق اس کی ذمہ دار ہے جب یہ بننا شروع ہوا تب بھی پیپس پارٹی کی حکومت تھی اب یہ جاں کر پورا سٹرکچر کھڑا ہو گیا ہے تب بھی پیپس پارٹی کی حکومت ہے تو بھائی آپ کی سندھ حکومت ہے آپ نے کیسے منظوری دے دی اس ڈیزائن کی کہ جو غلط ڈیزائن ہے بات ٹھیک ہے کہ وفاق نے ایک غلط ڈیزائن بنایا ہوا ہے اور اس کے نتیجے میں جو اتنی بڑی سڑک تھی اس کا بیڑا غرق کر دیا ہے صرف آٹھ دس ہزار لوگوں کو پیک آورز میں ادھر سے ادھر لے جانے کے لیے ہم تو اس بات کو پہلے ہی پوائنٹ آؤٹ کر چکے ہیں لیکن جن کے پاس حکومتیں ہیں جب برباد ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ گرین لائن کی وجہ سے ہو گیا وفاق صوبے پہ صوبہ وفاق پر بات کرتا رہے بیڑا غرق کراچی کا ہوتا رہے یہ قابل قبول نہیں ہے اور میں نے تو پہلے بھی کہہ دیا تھا کہ چہرہ ہوگا مرتضی وحاب کا کام ہوگا وڈیروں کا اور جاگرداروں کا اور کراچی کو لوٹنے اور قبضہ مافیا کا اس لیے مرتضی وحاب صاحب آپ خود ہی استفاہ دے دیجئے ورنہ پھر آپ ہی ذمہ دار ہوں گے آپ کا چہرہ سامنے ہے وڈیروں کی اور جاگرداروں کی دکان چل رہی ہے اور آپ کو خود ہی اس بات کا احساس کر لینا چاہیے نحمت اللہ خان صاحب کے زمانے میں بسیں آئی نہیں چل بھی گئی تھی اور پبلک پرائویٹ پارٹنشپ کے تحت انہوں نے ایک زبردست پوجیک بنایا تھا بہت بڑے انویسٹرز کو وہ لے کر آئے تھے یہ بسیں چلنا شروع ہو گئی تھی اور لوگوں کو بہت بڑا ریلیف مل گیا تھا سیکڑوں کی تعداد میں تھی لیکن مصطفیٰ کمال صاحب کے زمانے میں یہ گراؤنڈ ہوتی چلی گئی اور پھر کچھ لوگ واپس لے گئے اور کچھ جو ہے وہ پنجاب میں چلی گئی اور کچھ جو ہے وہ وہاں پر کھڑی ہوئی ہیں جن کے پائیے نہیں ہیں اور برباد ہو کر رہے گئیں پہلے صوبائی حکومت نے کہا کہ ہم ان بسوں کو ٹھیک کر رہے ہیں اب وفاقی حکومت بھی نئی بسیں لائی ہے اچھا کیا ہے کہ آپ نے خیرات دے دی ہمیں کراچی والوں کو چالیس بسوں کی تین سال میں آپ کی بڑی مہربانی ہم ٹیکس دیتے ہیں خوشیاں منائیں لیکن کراچی والے تو آپ سے اب ایک ایک پائی کا حساب لیں گے وفاق سے بھی اور صوبے سے بھی اور ان گرین بسوں کا بھی حساب لیں گے جو خان صاحب نعمت اللہ خان صاحب کے زمانے میں چلی تھی